ایک وقت تھا کہ جب پی ٹی بی کے ڈرامے ہر طرف چھائے ہوئے تھے اور انہیں دیکھنے کے لیے پورا پورا آفتہ انتظار کرنا پڑتا تھا یہ وہ ڈرامے تھے جو دیکھنے والے شائکین کے دنوں کے بہت قریب ہوا کرتے تھے آئیے اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں پی ٹی بی کے دس بہترین ڈراموں کے بارے میں پی ٹی بی کا ایک ایسا کلاسک ٹائپ ڈراما جس نے ایک عرصے تک لوگوں کے دلوں پر سہر تاری کیے رکھا یہ کہانی تھی ایک ایسی معصوم سی لڑکی کی جس کا باپ گہرت کے نام پر ایک قتل کرتا ہے اور پھر اس قتل کے بدلے میں پنچائت اس معصوم سی بچی کی شادی ایک بڑی عمر کے گھٹیا قسم کے آدمی سے کرا دی جاتی ہے یہ بہت ہی ایموشنل ڈراما تھا جسے محسن گلانی نے لکھا اور عثمان ظلفکار نے ڈائریکٹ کیا ڈراما سیریل چنری کی لیڈ کاسٹ میں بابر علی، فراشاہ، فائزہ علی، جمال شاہ، سبا فیصل اور سید محسن گلانی شامل تھے بیسیکلی یہ ایک ونی جیسی لانت پر بنایا گیا ڈراما تھا اور اس کا مقصد معاشرے میں اویرنیس دینا تھا ڈراما سیریل چنری واقعی میں مزے کا ڈراما تھا جو پی ٹی وی پر اونیر ہوا ڈراما سیریل شربتی ناظرین اس ڈرامے کا شمار چند ایسے پی ٹی وی کے ڈراموں میں ہوتا ہے جو اپنے وقت میں بے حد مقبول ہوئے اور اس ڈرامے کو دیکھنے کے لیے سارے گھر والے ایک ساتھ بیٹھ کر دیکھتے تھے اس ڈرامے کی کہانی پاکستان کی علاقے ریگستان میں رہنے والے لوگوں کے گرد گھومتی اور خاص طور پر شربتی نامی ایک پیاری سی لڑکی کی کہانی کو دکھایا گیا جو شہر کے ایک لڑکے سے محبت کر بیٹھتی ہے اور پھر کئی مشکلات سے گزرتی ہے ڈراما سیریل شربتی کو بھی سید موسن گلانی نے لکھا اور محمد نفیس نے ڈائریکٹ کیا ڈرامے کی لیڈ کاسٹ میں ایسن خان، شیری، سائیما قریشی، مشی خان، نبید صدیق، روبینہ ناز، راشد فاروق اور بہت سارے ادھکار شامل تھے ڈراما سیریل شربتی پی ٹی وی پر اونیل ہوا ڈراما سیریل چنگاریاں جن لوگوں نے پی ٹی وی کے ڈرامے دیکھے ہوئے ہیں وہ چنگاریاں کو نہیں بھول سکتے کیونکہ چنگاریاں ایک فل آف رومنٹک قسم کا ڈراما تھا جس کی کہانی نے دیکھنے والوں کے دل جیت لیے اور اس ڈرامے کو دیکھنے کے لیے شائقین پورا پورا آفتہ انتظار کرتے تھے ڈراما سیریل چنگاریاں کو نازم ناصر نے لکھا اور عزیز اجاز نے ڈائریکٹ کیا ڈرامے کی لیڈ کاسٹ میں ایسن خان اور سلینا سپراس شامل تھے اور خاص طور پر ایسن خان کے کریئر کا ایک میگا ہٹ ڈراما تھا جبکہ ان کے علاوہ نگمہ بیگم، کنزہ ملک، قاضی زبیر، مائرہ، اجاز میر، رشید ناز اور بہت سارے ادکار اس ڈرامے کا حصہ تھے ڈراما سیریل چنگاریاں واقعی میں ایک مزے کا ڈراما تھا جو 2007 میں پی ٹی بی پر آنئر ہوا ڈراما سیریل سسی ناظرین یہ ڈراما مشہور داستان سسی پنوں کی بیس پر بنایا گیا جسے بہت پسند ہی کیا گیا پی ٹی بی کا یہ ایک شہکار ڈراما تھا جو اپنی مثال خود تھا اس ڈرامے میں اپنے وقت کے کئی بڑے ادھکاروں نے کام کیا جنہیں نومان اجاز، عزیز فاطوہ، عزرہ صدیق، عیوب خوصہ، فرحانہ مقصود، عائشہ اک، عرباز خان، نبی صدیق اور بلال خان شامل تھے اس ڈرامے کو سید موسیٰ نگلانی نے لکھا اور محمد ذرفکار نے ڈائریکٹ کیا جہاں ڈرامے میں سسی نامی لڑکی کی کہانی دکھائے گئی وہاں پر ریگستانی علاقوں میں رہنے والے لوگوں کی زندگی کو بڑے خوبصورتی سے دکھایا گیا اور یہی وجہ تھی کہ یہ ڈراما اپنے وقت میں ہر چھوٹے بڑے کی یقصہ مقبولیت بنا رہا ڈراما سیریل سسی پونو پی ٹی بی کا بڑا ڈراما تھا ڈراما سیریل برسوں بعد ناظرین کیا کمال کا یہ ڈراما تھا جس میں رومانس بھی دیکھنے کو ملا اور کئی اہم سوشل ایشوز سے پردہ بھی اٹھایا گیا اس ڈرامے کی کہانی دو بھائیوں کی گرد گھومتی جو بیرون ملک میں رہتے ہیں اور دولت کی رنگینیوں میں خوئے ہوتے ہیں جبکہ پیچھے ان کے بڑے ماں باپ ان کی یاد میں تڑپتے ہیں جبکہ ان کے علاوہ اور بھی بہت کچھ دیکھنے کو ملا جو کہ میاری ڈرامے کی ڈیمانڈ ہوتی ہے ڈراما سیریل برسوں بعد کو ناصر جافنی نے لکھا اور سید فیصل بخاری نے ڈائریکٹ کیا اس ڈرامے میں جوید شیخ شبیر جان خیام سردی احسن خان فریدہ شبیر کاشف محمود اور بہت سارے ادکار شامل تھے ڈراما سیریل برسوں بعد دو ہزار چھے میں پی ٹی وی پر آنیر ہوا ڈراما سیریل ابھی دور ہے کنارہ پی ٹی وی کے بہترین ڈراموں کی بات کی جائے تو یہ ڈراما بھی لا جواب تھا جو اپنی دل چھو جانے والی سٹوری اور کمال کی ادکاری کی وجہ سے بہت مقبول ہوا یہ کہانی تھی ایک بزنسمن فرحان اور ان کے تین بیٹوں کی جبکہ ہیرہ جو کہ ان کے ملازم کی بیٹی ہوتی ہے اور فرحان کے بیٹے ارسلان سے محبت کرتی جبکہ ارسلان کی اچانک موت کے بعد ڈرامے کی کہانی میں ایک نیا موڑ آتا ہے ڈراما سیریل ابھی دور ہے کنارہ کو سہیل عالم خان نے لکھا اور حارون رشید نے ڈائریکٹ کیا ڈرامے کی لیڈ کاسٹ میں ہمایوں سید، سلیم شیخ، سادیہ امام، محمود اسلام، نومان عجاز، آصف رضا میر اور بہت سارے ادکار شامل تھے ڈراما سیریل ابھی دور ہے کنارہ دو ہزار چھے میں پی ٹی بی پر آنئر ہوا ڈراما سیریل ریاست پی ٹی بی کا ایک سپر ہے ڈراما جس کے کہانی محبت پر مبنی تھی جو کہ دو مختلف معاشرے کے لوگوں کی زندگی کے گرد گھومتی ہے جس میں موجودہ دور کا دبائی اور ایک چھوٹے سمندر کنارے ایک گاؤں کو دکھایا گیا جس میں منشیات اور سونے کی سمگلنگ اور انسانی سمگلنگ کے کالے قانون کو بڑے قریب سے دکھایا گیا ڈراما سیریل ریاست کو اسگر ندیم سید نے لکھا اور کامران قریشی نے ڈائریکٹ کیا ڈراما کی لیڈ کاسٹ میں ندیم بیگ، تلت حسین، ہمایوں سید، راشر محمود، ماریہ واسطی اسمت زہدی، مائرہ خان اور ادنان جلانی شامبل تھے ڈراما سیریل ریاست پی ٹی بی کا ایک بہت بڑا ڈراما تھا جو کہ یونیک انداز میں بنایا گیا اور یہ ڈراما دو ہزار پانچ میں پی ٹی بی پر آنئر ہوا ڈراما سیریل بوٹا فرام توبہ ٹیک سنگھ ایک ایسا ڈراما تھا جو اپنے وقت میں ہر چھوٹے بڑے کی اولین پسند تھا اور اس ڈرامے کو دیکھنے کے لیے لوگ اکثر اکٹھے بیٹھتے تھے اور گھنٹوں انتظار کرتے تھے اور اس وقت بوٹا ہر ایک کا فیوریٹ ہوتا تھا بوٹے کا کردار فیصل قریشی نے بڑی خوبصورتی سے نبایا جو کہ ایک گاؤں کا بولا بھالا لڑکا ہوتا اور پھر شہر کی ایک لڑکی سے محبت کے خاطر اپنا گاؤں چھوڑ جاتا ہے اور شہر چلا جاتا ہے ڈراما سیریل بوٹا فرام توبہ ٹیک سنگھ کو خلیل رحمان کمور نے لکھا اور دلاور ملک نے ڈائریکٹ کیا ڈرامے کی لیڈ کاسٹ میں فیصل قریشی، ماریہ واسطی، فراشاہ، خالد باٹ، میشی خان اور بابر علی شامبل تھے ڈراما سیریل بوٹا فرام توبہ ٹیک سنگھ 1999 میں پی ٹی وی پر آنئر ہوا ڈراما سیریل انوکہ لادلا ناظرین یہ ڈراما پی ٹی وی کے اس دور میں آیا جب پی ٹی وی زبال پذیر ہو رہا تھا لیکن پھر بھی انوکہ لادلا ایسا ڈراما تھا جو اتنا ہٹ ہوا کہ ہر طرف اسی ڈرامے کے چرچے تھے اور پھر مقبولیت کو دیکھتے ہوئے اس کے تین سیزن بنائے گئے یہ کہانی تھی ایک گاؤں کی جہاں کے لوگ آپس میں مل کر رہتے اور ایک دوسرے کی محبت کرتے اور پھر اس گاؤں میں رہنے والا ایک نوجوان میدو کمیار جو کہ اس ڈرامے کی جان بنا رہا ہر گھر میں میدو کے ہی چرچے تھے ڈراما سیریل انوکہ لادلا کو ملک خدا بکش نے لکھا اور آمیر یوسف نے ڈاریکٹ کیا ڈرامے میں سلیم شیخ نے مرکزی کردار نبایا جبکہ باقی کاسٹ میں ادنان گلانی، بحروس سبزواری، خیام سرادی، سبا حمید، فریحہ جبین، رجا اور غزالہ بٹ سمیت بڑے اداکار شامل تھے اور یہ ڈراما دوہزار دس میں پی ٹی وی پر آنیر ہوا ڈراما سیریل لنڈا بازار دوہزار دو میں پی ٹی وی پر چلنے والا ایک ایسا ڈراما جس کا سہر آج تک نہیں ٹوٹا لوگ آج بھی اس ڈرامے کو اچھے لفظوں میں یاد کرتے ہیں کیونکہ ڈرامے کی کہانی کے ساتھ ساتھ مقالمے اتنے کمالک تھے کہ سنتے ہی سیدھے دل کو چھو جاتے اور پھر اس ڈرامے میں خلیل رحمان کمر جیسے بڑے اداکار کی نہ صرف لکھی ہوئی کہانی یا مقالمے سننے کو ملے بلکہ انہوں نے مہر حکم کا کردار اتنا زبردست کیا کہ اسے عمر کر دیا اور ان کے علاوہ اور بڑے بڑے اداکار شامل تھے جنہیں بابا علی وسیم عباس توکین ناصر کاشیب محمود جانا ملک فیصل رحمان فردوس جمال نگت بٹ خالد بٹ اور رجا علی جیسے بڑے اداکار شامل تھے ڈراما سیریل کو دلاور ملک نے داریکٹ کیا اور یہ ڈراما دوہزار دو میں پی ٹی بی پر آنئر ہوا ناظرین یہ ہے وہ پی ٹی بی کے سنہرے دور کے بہترین ڈرامے جن کو دیکھنے کے لئے لوگ پورا پورا ہفتہ انتظار کرتے تھے تو کیا آپ نے یہ ڈرامے دیکھے ہوئے ہیں یا پھر ان میں سے آپ کوئی پسند دیدہ ڈراما ہے تو کومنٹس کے ذریعے میں بتائیے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں تا کہنے والی تمام ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں